پاکستان میں جھگیوں میں رہنے والے بچوں کی فلاح کے لیے کوشن تنظیم سفیران امن کا اہم اجلاس گلاسکو میں ہوا جس کا حوال بتا رہے ہیں شاہد میر اپنی اس ریپورٹ میں گلاسکو میں فلاحی تنظیم سفیران امن کے زیر احتمام اہم اجلاس ہوا جس میں تنظیم کے سفیروں نے شرکت کی اجلاس میں اہدداران کا متفقہ رائے سے چناؤ بھی کیا گیا محمد ازہر چیئرمین خالد جاوید جنرل سیکریٹری شاہد میر اسیسٹنٹ سیکریٹری کشور سبات فنانس سیکریٹری جبکہ شمشاد گنی کو نائب سیکریٹری فنانس منتخب کیا گیا سفیران امن کے ارکان نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی انسانیت کی بنیاد پر مدد کریں جو اجلاس ہوا اس میں ہم نے اپنے تین پروجیکٹ کے بارے میں واضح کیا اپنے دوستوں پر اور تمام سفیروں نے وہاں پر اگری کیا اس معاملے کو کہ ہم آگے اس کو بڑھائیں گے جن میں پہلا ہمارا پروجیکٹ ہے جو غریب بچے گدہ گری کرتے ہیں پاکستان میں سپیشل ان کو تعلیم دلانا اور ان کی فیملی کو ہم فری اپنا ڈسپینسری ان کے لئے فری دھائیاں اور اس کے ساتھ فری کھانا تقسیم کیا جائے گا ہمارے ان تین پروجیکٹ پر کام انشاءاللہ ہوگا ہم نے شروع بھی کر دیا ہے لاہور میں شنٹر جھگی والے ہمارے دوست ہیں انہوں نے بخاری صاحب نے وہاں پر کام شروع کیا ہوا ہے اس کے باشے ہو پرا اور رکاڑا میں ہم کر رہے ہیں اور آستہ آستہ اس کام کو ہم پہلائیں گے تو آج ہم سب متفق ہوں ہیں دوست احباب کہ ہم اس کام کو فلاہی کام کو آگے سے آگے بڑھائیں گے آنے والے وقت میں ہماری جنریشن ہیں وہ ڈیزرب کر دیا ہے کہ ان کو پوری توجہ ملیں اور یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے اور الحمدللہ ایک یہ ٹی ورک کے ساتھ چلنے والا کام ہے اور اس کے لئے ہر جو میمبر ہے سفیرہ نیامن کا اور ہم انشاءاللہ صاحب مل کر اس کے لئے کام کریں گے سفیرہ نیامن جو تنظیم ہے ان کے صلاح رب عزر صاحب یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ دعوان کر جاری رکھیں اس موقع پر نو منتحب اہتداروں نے شرکا کو سفیرہ نیامن کے مقاصد سے اگاہ کیا ان کا کہنا تھا تنظیم پاکستان میں جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لئے کشاں ہے امر برطانیہ کے زیرے تمام گلاسکو میں ایک اہم ایگزیکٹیب اجلاس ہوا جس میں ان کے تین جو پروجیکٹس ہیں نمبر ایک جھگیوں میں رہنے والے پاکستان میں جھگیوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا ان کے لئے خوراک کا بندوبست کرنا دوسرا جو گریب بچے اپنا علاج مال جائے کے لئے جو رسورسز ہیں وہ پورے نہیں کر سکتے ان کو فنڈنگ کی فراہمی کرنا اور ان کی ایجوکیشن کے لئے بھی کام کرنا شاہد میر نائٹیڈ نیوز گراسکو سکورڈن